کے اور اسرائیل اور حماس کے بیٹھ پچھلے ایک سبتہ سے ید جاری ہے جس میں قریب تین ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس بیٹھ ایک ورش اسرائیلی ادھکاری نے خوفیہ ویبھاگ کی غلطی کو سوکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ خوفیہ آقلن میں غلطی ہوئی ہے جس سے دیش دنیا آشر چکت ہے اسرائیل کے راشتے سرکشہ سلاکار نے کہا کہ میری وجہ سے خوفیہ آقلن میں غلطی ہوئی ہے اتنے بڑے حملے کی جانکاری نہ خوفیہ آقلن کرنے والے ہر کرمچاری کی غلطی ہے ہمارے غلطی کے قارن دیش دنیا آشر چکت ہے ہمیں بشواس ہے کہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ سال دوہزار اکیس والے یودی سے کچھ سبق سیکھے گا اس سے پہلے اسرائیلی سین خوفیہ ویبھاگ میں فلسطینی ویبھاگ کے پر پراموخ مائیکل ملشٹین نے کہا تھا اسرائیلی بندگوں کو غازہ میں کہا رکھا گیا ہے جس کی جانکاری نکالنے میں اسرائیلی خوفیہ ایجنسی فیل ہو گئی ہے اس سے آگے کے لیے چنوٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں حالانکہ غازہ پٹی چھوٹا علاقہ ہے جو اسرائیلی سرکشہ بلوں کے سیما میں ہے لیکن جانکاری کے ابحاؤں میں ابھی پاردر شتا نہیں ہے اس سے پہلے سنیوکت راشتے سرکشہ پرشت کی بیٹھک میں اسرائیلی دوت نے ایران پر حماس کو فنڈنگ کے آروپ لگائے تھے اسرائیلی دوت نے کہا تھا کہ آتنگی سنگٹن سموخ حماس کے ابیانوں کو ایران فنڈ کر رہا ہے سنیوکت راشتے میں اسرائیل کے پرتینیدی غلاد ایران نے کہا تھا کہ ہمیں پورا بشواس ہے کہ ایران کے حماس کے ابیانوں کا سمرتن کر رہا ہے در ایسل میڈیا ریپورٹس کے انصار اسرائیلی رازدود کے بیان سے کچھ دیر پہلے ہی ایران کے راشتپتی ابراہیم رائیسی نے کہا تھا کہ ایران فلسطینیوں کے آتمرخشہ کے عدیقاروں کا سمرتن کرتا ہے وہی حماس نے کہا کہ یروش علم میں الاغسہ مسجد کو اسرائیل کی طرف سے اپاویتر کرنے کا بدلہ ہے حماس نے کہا کہ اسرائیلی پولیس نے اپریل دو ہزارتیس میں الاغسہ مسجد میں گرنیڈ فیک اسے اپاویتر کیا تھا اسرائیلی صناح لگتار حماس کے چھکانوں پر حملے کر رہی ہے اور اتکرمن کر رہی ہے اسرائیلی صناح ہماری محلاؤں پر حملے کر رہی ہے حماس کے پروکتہ غازی حماد نے عرب دیشوں سے اپیل کر کہا کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سبھی رشتوں کو توڑ دیں حماد نے کہا کہ اسرائیل ایک اچھا پڑوسی اور شاند دیش کبھی نہیں ہو سکتا اس سے پہلے ویدیش منتری ہے جیشنکر نے ایکس پر پوشٹ کہا آپریشن اچھے آگے بڑھ رہا ہے ایک سو سنتانبے بخارتیوں کا نیا بچ ویشیس ویمان سے واپس آ رہا ہے تیل عبیب میں بخارتی دو تواسط نے جانکاری دی تھی کہ شنیوار کو تیل عبیب کے بین گورین ہوای اڈے سے دو ویشیس اڑانے سے انچالیت ہوگی پہلے اران ایستھاری سمینشار شام قریب چھے بجے کے آس پاس روانہ ہوگی جس میں ایک سو سنتانبے یاتری سوار ہے دوسرا بیمار ایستھاری سمینشار رات قریب گیارہ بچے اران بھرنے کو تیار ہے اور اس میں تین سو تیس یاتری سوار ہو سکتے ہیں یہ اران رویوار تر کے بخارت پہنچے گی یہ دونوں ارانیں ائر انڈیا اور اسپائس جیٹ کی ہیں اسرائیل حماس سنگرچ کے بھی شنیوار دیرہ دو سو چوہتر بھارتی ناغنی کو کلے کر ویشیس اران نئی دلی کے لیے روانہ ہوئی اسرائیل سے بھارتیوں کی نکاسی کے لیے شروع کیے گئے آپریشن اجے کے تحت یہ چونتھی اران ہے بتا دے کہ شنیوار صبح اسرائیل سے دو سو پہتیس بھارتیوں کا دوسرا جتھا دلی ائرپورٹ پر پہنچا تھا جبکہ پہنی اران سے دو سو بارہ بھارتی لوٹے تھے اس طرح اب تک اسرائیل سے 644 بھارتی واپس آ چکے ہیں کہ ان سرکار نے اسرائیل اور حماس کے بھی جاری جنگ کے بعد سو دیش لوٹنے کے ایک چک لوگوں کے لیے آپریشن اجے شروع کیا تھا جس کے تحت لاغتار واپس آ رہے ہیں انڈیا امرو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امرو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر آمارو جالا نشبکش نربی نراندر